اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوپید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق آج کے اس بہت زیادہ خاص ویڈیو میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جن گھروں میں کوئی بھی بیمار ہو بچوں سے لے کر بڑھو تک کسی کو کسی بھی قسم کی بیماری لگی ہو کسی بھی مرز میں مفتلا ہو تو اس کے لیے آج کا یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج کل بہت زیادہ مشکل وقت چل رہا ہے اور لوگوں کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے گھر کے خرچے پورے ہو جائیں تو وہی بڑی بات ہے تو سب سے پہلے اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک کسی کا مہتاج نہ رکھے مہتاج رکھے صرف اپنا ہی رکھے کیونکہ آج کل کی مہتاجی بہت زیادہ مشکل ہے چاہے وہ بیماری کی ہو گروبت کی ہو کسی بھی حوالے سے ہو مہتاجی مہتاجی ہی ہوتی ہے تو آج جس عمل کے بارے میں میں بتانے والا ہوں یہ عمل آپ کے ہر طرح کے خرچے بچا دے گا اگر آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں بڑی بڑی فیسے دیتے ہیں بڑی بڑی میڈیسن لے کر آتے ہیں آپ کے ہر طرح کے خرچے ختم ہو جائیں گے اور اس عمل کو کرنے کے بعد یقین کریں کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی دوائیاں پڑی ہوں گی آپ ساری دوائیوں کو باہر فیق دیں گے اس عمل کا اتنا فائدہ ہے یہ عمل اتنا اثر رکھتا ہے گھر میں بچوں سے لے کر بڑوں تک کوئی بھی بیماری لگ جائے کسی بھی مرض میں مبتلا ہو جائیں تو یہ عمل کر لیں جو آپ کو بتانے والا ہوں تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فجل و کرم سے ہر طرح کی بیماری سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی ڈاکٹروں کے خرچے بچ جائیں گے دوائیوں کے خرچے بچ جائیں گے اور زندگی پرسکون ہو جائے گی آپ لوگوں کو جو عمل بتانے والا ہوں وہ عمل آپ لوگوں نے ہر حال میں کر لینا ہے تاکہ آپ کے گھر میں کوئی بھی مریض کسی بھی بیماری میں مبتلا نہ ہو اگر آپ پوری نیت کے ساتھ پورے بھروسے کے ساتھ یہ عمل کر لیں تو پھر یقین کریں آنکھوں سے ایسا کرشمہ دیکھو گے کہ جسم سے بیماری باہر نکلنا شروع ہو جائے گی اور جیسے جیسے آپ یہ عمل کریں گے ساری کی ساری بیماری جسم سے باہر نکل جائے گی اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں کسی دوست کے گھر میں کسی رشدار کے گھر میں کوئی بھی مریض ہے بیمار ہے چھوٹی سی بیماری سے لے کر بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر اور پھر آپ نے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد ستر مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں سور فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد ستر مرتبہ آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ وبر ستر مرتبہ یہ کلمات پڑھیں اور ستر مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں شروع اور آخر میں درود پاک کے ساتھ دوستو آپ یہ عمل کرنا شروع کریں یقین کریں آپ کا مریض صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا جسم سے بیماری باہر نکلنا شروع ہو جائے گی سارے جراسیم مر جائیں گے صحت مند ہو جائے گا آج سے ہی یہ عمل شروع کر لیں لیکن کرنا پاک حالت میں ہے ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسیج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائی آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وصائف کی ہیں تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی جیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ووٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں اور جیادہ جانکاری کے لیے آپ ووٹس ایپ پر میسیج کریں دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکتے ہیں